اور آج کا جو ہمارا خاص طور پر موضوع ہوگا وہ یہ کہ مرکہ کربلا کا اصل سبب کیا تھا یہ اس کا موضوع ہوگا سبب بمانے وجہ اسباب کیا تھے کس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ شریف کے ایسا شہر چھوڑنا پڑا اور پھر مدینہ شریف سے آپ مکہ شریف کے شریف لائے آپ نے مکہ شریف کی چھوڑا کوفِ تشریف لے گئے وہاں نے بجائے اس کے کہ امن و امان سے رہتے آپ کو بچوں سے سمیت شہید کیا گیا اس کے اسباب کیا تھا وجہ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت کرنایا کہ مان و دومت کا حریص اور منصب کا حریص جو بندہ مال و دولت کا حوص میں پڑ جاتا ہے یا کسی منصب کے حسب وہ حوص میں پڑ جاتا ہے یہ اس کا اتنا نقصان کرتا ہے اس کا حوص میں پڑ جانا کہ اگر دو بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریول میں چھوڑ دی جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنے اس کی یہیرس و لالت اس کے ایمان کا پڑ سان کرتی ہے یہی وجہ تھا کہ یزید کو اقتدار کا لالت تھا وہ اقتدار پر بیٹھ گیا تھا زبردستی اور اسے یہ بتایا گیا تھا کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ تو اقتدار پر بیٹھ سکیں مسلمانوں کی نیابت کر سکیں مسلمانوں کی خلافت کر سکیں تیرے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں اس بنا پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رہو اس کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ وہ فاسق و فاجر تھا وہ دانی اور شرابی تھا وہ تارکِ صلاة تھا نمال کی پبندی نہیں کرتا تھا اور امام حسین رضی اللہ معلان کو جن کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی جن کو حضور نے اپنی زبان مبارک چسائی تھی جن کو لبوں کے بوسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لیئے تھے اور حضور جن کی گردن کو چوبا کرتے تھے یزید اپنے اقتدار کو طور دینے کی خاطر اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی رفاقات مجبور کرتا تھا کہ آپ میری تائید کریں اور امام حسین جیسی شخصیت جنہوں نے حضور کی تربیت پائی ہو اگر آپ یزید کی تائید کر دیتے تو قیامت تک لوگوں کے لیے ایک دریل بن جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جناب جو بھی فاصل وہ فاجر ہے جو بھی برا ہے اب اس کا ساتھ دے لیا کریں پھر ہر مجلوم پشتا چلا جاتا اور ظالم کی ہاتھ کی طرف داری کرتا اور دلیل کیا دیتا دلیل دیتا یہ مام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کیا جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ مجلوم کی طرف داری کرو ظالم کی نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاء فرمایا انصر اخا کا انکان ظالما اور مجلوما فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مجلوم صحابہ نے علم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلوم کی مدد کی تو سمد آتی ہے کہ ظالم اس پہ جبر کر رہا ہے اسے مار رہا ہے اس کا مار چھید رہا ہے اس کی عزت پر حملہ کر رہا ہے مظلوم کے طرف ساتھ دینا چاہیے اس بات کی تو سمجھ آئی ظالم کی مدد کیسے وہ تو پہلے ہی ظلم کر رہا ہے وہ پہلے ہی اس کی عزت اس کے مال و دولت کو چھید رہا ہے تو اس کی مدد کیسے کرو فرمایا اس کی مدد کر گئے اسے جہنم سے بچاؤ وگرنہ ظلم کا انجام جہنم ہے حدیث کنسی ہے اور حدیث کنسی یہ ہوتی ہے فرمان فنا کا ہوتا ہے بیان مصطفیٰ کا ہوتا ہے فہان اللہ اللہ فرماتا فرمایا اللہ نے کہ میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کر دیا میں کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اللہ فرماتا فلا مبالا ہو لوگوں تم آپس میں بھی ایک دوسری کوئی ظلم نہ کرو کیونکہ ظلم کا انجام برا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یزید کو یہی بات سنجھانا چاہتے تھے کہ تُو ظالم ہے تُو جابر ہے اور ظلم کا انجام برا ہے لیکن کس کے پاس اقتدار آ جائے کرسی آ جائے اسے کوئی دوسرا یہ بات کہے اسے چڑھ لگتی اسے یہ بات بری لگتی ہے اور یہ خامی کفار کی قرآن میں بیانتی ہے وَإِذَا قِيْلَ لَحُتَّكِ اللَّا خَرُدْهُ لِحِتَّةُ مِلْعِسْمِ کہ جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے در تو اپنی عزت کو سامنے لیاتا ہے میری بیسنی کرتی تمہیں مجھے یہ کہا اللہ سے در مجھے کیوں کہا حالانکہ ہونا یہ چاہیے جس سے کہا جائے بھئی تُو غلط کر رہا ہے اللہ سے در تو اپنے ظلم سے بالا جائے یہ برے نفس انسان کی بری عادت ہے کہ اسے سمجھایا جائے بجائے اس کے کہ وہ سمجھے وہ اپنی عزت کو آڑے بنا لے عزت کو سامنے لے آئے اور بجائے اس کے کہ وہ برائی سے رکے وہ برائی پہ اور اکڑ جائے یہ اس کی خامیوں سے بہت بری خامی ہیں اور یہی خامییں یزید کے اندر پائی جائے جس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اشارہ فرقا دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بہت سی براز کی باتیں بتائی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ سن ساکھ ہجری کے اختتام سے اور اس کے بعد آنے والے حالات اور واقعات سے اللہ کی پناہ بات اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کو فرمایا کرتا ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگا کرتا تھا یا اللہ سن ساکھ ہجری کے بعد میں وہ حالات آئیں اور اس سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لیں اور ایسا ہی ہوا سن ساکھ ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بکت وصال قریب آیا ایسی بیماری میں ممتلا ہوئے کہ بچنا مشکل ہو گیا آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اپنا خلیفہ مکرم کر دیا کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ان میں اس کی مخالفت کی لیکن امیر معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے پیش نظر آپ نے فرمایا اگر میں اس کی لئے کا کسی اور کو مقرر کرتا ہوں تو حالات اس سے مزید خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اس نائق نہیں ہے لیکن جب اس کی اوپر جبیداریاں ڈالی جائیں گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اس بات سے ادا کیا کہ اہلِ بیتِ پاک کا احترام کرنا ہے اور خاص طور پر حضرت امیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو تیری مخالفت کریں گی جن میں سے امیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرفرش نہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللرحمن بن عمر بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ تمہاری مخالفت کریں گی لیکن تم نے ان کی مخالفت میں آگر ہر سے بھی پڑ جانا اور خاص طور پر امیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرنا ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو یہ بات ساری باتیں کہی تھی لیکن جب اس کے پاس اقتدار آ گیا اب اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر میرا اقتدار باندھی جائے اس نے مدینہ شریف کا جو گورنر تھا اس کو پیغام بیدا ولید بن اقبا کہ یہ جو بڑے بڑے افراد ہیں ان کو اقتہ کر گئے میرے لیے بیعت لی گئے بیعت کا مطلب ہوتا ہے آج کے زمانے میں آپ بڑھ سمجھ لیں میرے تعیید ان سے کروائی گئے مرسل باقاعدہ نام لیا جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد کا نام لیا کہ اگر وقت کے گورنر کو کہا یہ اگر تیرے ساتھ ہو جائیں گے یہ اگر میری حکومت کے میرے اقتدار کو مان لیں گے تو سمجھ لینا اقتدار ہمارا ساتھ ہے اور اگر انہوں نے مخالفت کی تو پھر ہم اقتدار ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہے گا چنانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کے گورنر نے بنایا اور اس وقت پیغام بے جا جس وقت عمومی طور پر لوگ اس سے ملقات نہیں کرتے تھے اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے جب ان تک یہ پیغام پہنچا کہ وقت کا گورنر تمہیں بلا رہا ہے تو انہیں آپس میں دوسرے کو دیکھ کہا یہ وقت بلانے کا تو نہیں اس وقت ہمیں کبھی بلایا نہیں آج خیر ہو کیوں بلایا جا رہا ہے تو آپس میں ہی ایک دوسرے نگام ہو سکتا ہے امیرِ معامیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے ہوں اور ان کا نائب جو اب آیا ہے یدید وہ اپنے گورنر کے ذریعے سے ہماری تعیب کروانا جاتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کہا میں چھوٹ کے یہ بات یہ کام نہیں کر سکتا اگر میں کروں گا تو وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی لوگوں کے لئے ایک دلیل بن جائے گی کہ وقت کے امام میں چھوٹ کر ایک ظالم اور فاسق اور فاجر کی تحید کر دی ہے میں یہ کام نہیں کروں عبداللہ بید ویدہ انہیں کہا آپ نے کریں کہ آپ بھی نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہوا وقت کے گورنر نے جب انہیں بلایا بات چیت ہوئی امام حسین مدی اللہ نے فرمایا کہ جب تک میں آپ نے دوست احباب سے عوام سے مشورہ نہ کر دوں میں تمہاری تعیید نہیں کر سکتا اور وہ یہ چاہتا تھے وہ گورنر یہ چاہتا تھا کہ بس یہ تنہا تعیید ایک مرتبہ کر لیں پھر ہم اعلان کر دیں گے کہ امام حسین نے ہمارا ساتھ دے دیا ہے واقعی تو پھر پیچھے کیا رہا گیا کہ ساری ساتھ دیکھ تو وہ مختلف قسم کے ہیلے بانے تراش کرتا ہے اور ایسا ہی کیا حضرت امام حسین مدی اللہ حسین کو مجبور کیا گیا یہاں تکر نوبر اس مقام پہ پوئنٹ کی کہ آپ یہ سمجھے کہ اگر میں مدینہ شریف سے جاؤں گا نہیں تو وہ سنیتا ہے مدینہ شریف یہ بھی ممکن ہے مسید نبی شریف بھی مجھے قتل کر دیئے گئے اور مدینہ شریف کو خون آلود کیا جائے آپ نے اپنے دل میں اس بات کی کفتہ کر لیا کہ میں مدینہ شریف کو خون آلود نہیں ہونے لکھا آپ نے رات و رات اپنے بین حضرت زیلم اور اپنے وقیہ رشتہ داروں کے ساتھ مشفرہ فرمایا اور کہا کہ اب مدینہ شریف میں ہمارا رہنا یہ خطرے سے خالی نہیں اب ہمیں یہاں سے جانا تھے ہم یہاں سے جائیں گے تو مدینہ شریف میں ہمارا رہے گا وگرنہ مدینہ شریف کے اندر فساد پر پا کر دیا جائے اب ادازہ فرمائیں کہ وہ پاک ہستیاں جن کا بچپن مدینہ شریف میں گزرا جن کی جوانی مدینہ شریف میں گزری جن کے نانا جان کا روضہ پاک مدینہ شریف میں ہے جن کی والدہ بہترمہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ پاک جن اللہ بکی میں ہے انہیں یہ کہا گیا اب ان کے انہیں مجبور کیا گیا کہ مدینہ شریف سے متشریف لے جائیں تو ان کے دل پہ کیا گیتی ہو مجبور بہترمہ